اور میں سمتا ہوں کہ جمہوریت کو تقویت مل رہی ہے تقویت اس طرح مل رہی ہے کہ جب بیٹا بھائی باہ یہ سمجھے کہ یہ نمائندہ جو مارا ہے اس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا اس نے کوئی علیت نہیں اس نے لوگوں کی فلاہ کے لئے دیلے کا کام نہیں کیا تو جمہوری عمل میں یہ ہوتا ہے کہ گھر سے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی تم نالائک آدمی ہو بیٹھ جاؤ تو اور ہمیں آگے آنے دو اور وہ آئے ہیں اور میں ان کے لئے بطور کالیاں ہونی چاہیے انڈیئی امسال نوازنی چالیس سال سے اس ملک کے اندر حکمران ہے نواز شریف کو انیس سو پچاسی میں زیاء اور حق اپنے کندوں پر بٹھا کر اس سیاست کے اندر نایا تھا اور سیاست کے اندر آتے سارڈ ڈھاریکٹ وہ وزیرعالہ بنا تھا انیس سو پچاسی الیکشن سے پہلے نواز شریف شباز شریف اور ان کی فیملی کے حالات یہ تھے کہ اپنے محلے میں اپنے محلے میں ان کو نائی کس طرح بھی نہیں دیتا تھا اور جب یہ بلک کے تین دفعہ یہ وزیراعظم بنا تین دفعہ وزیراعالہ پنجاب بنا اس کا بھائی بھی تین یا چار دفعہ وزیراعالہ بنا ہے اور جب اپنے کرکتوتوں کی وجہ سے پاناما لینڈز کے اندر ان کے نام آنے کے بعد جب یہ آئی ٹی بنی تو اس نے ان کی ہر چیز لوگوں پہ افشان کر دی انہوں نے اس ملک کو کتنی بے دردی اور کتنے ظلم کے ساتھ لوٹا ہے اور لوٹ کے سارا پیت سار دولت ملک سے باہر بیجی ہے اور چوروں کو موقع نہیں دینا اور جب ان چوروں نے پکڑے گئے تو انہوں نے برزمان کہنا شروع کر دیا شور کرنا شروع کر دیا کہ جناب مجھے کیوں نکالا وہ تمہیں اس لیے نکالا کہ تم چور تم ڈاکو تم چور تم ڈاکو نوازیف تو لندن میں بیٹھا اپنی بیگم کے علاج کے لیے باپی کی آواز سن تو چور ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے کیوں نکالا میں یہ کہتا ہوں اور پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ اس کو وحید کو زیڑا کیوں نہیں جہاں سے یہ نکلا تھا اس کا ایسا اتصاب ہوگا انشاءاللہ یہ بانہ بنا کر ملک سے بھاگا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کس کو سزا ہونے والی ہے یہ نہیں چاہتا کہ الیکشن تک یہ سزا اس کو سزا ہو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بگج ہے ان کے اپنے نمائندے ایم این اے ان کے ٹکٹ چھوڑ گئے اور سو سال بھی سو سال بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی اقتدار میں آپ آئیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے یہ افواج پاکستان اور ملکی اداروں پہ حملے کر رہے ہیں ان کو برا بنا کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ساشے کر رہے ہیں اور یہ وہی فوج ہے جو اس کو کندوں پہ اٹھا کر لائی تھی اور آج آپ نے مفاد کے لیے یہ ان کو برا بنا کہہ رہا ہے اور میں سمتا ہوں یہ ملک اگر قائم ہے تو اللہ کی کرم نوازی پہلے اور افواج پاکستان کی وجہ سے قائم اور اور یہ بھی سنیں کہ اداروں کو گالیاں نکال رہے ہیں اداروں کو برا بنا اور ہندوستان کہ وزیراعظم کے ساتھ تلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کا تو کاروبار افواج پاکستان کے اندر بھی ہے اور میں احران ہوں کہ وہ والیم دس جو ہے کو کیوں نہیں کھولا جا رہا اس کو کیوں نہیں کھولتے وہ بتائیں کیا آرام توپ کیا ہوا ہے عوام کو پتہ لگنا چاہیے ان کا کوئی آل نہیں ان کو ووٹ دینا ملک کے ساتھ بطاری کرنا چوروں کو ووٹ وہی دے گا جو چور ہوگا بلکل ان کا صفایہ کریں ان کو ملیا میٹ کریں اور ان کو فارق کریں چالتی سال یہ اس ملک کے اندر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ دس سال سے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دس سال سے یہ حکومت میں ہیں پہلے پجاب میں رہے ہیں پھر ابھی پجاب اور وفاق میں ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نوکلیاں دی ہیں چاند اگر دو چار لوگوں کو دی ہیں وہ بھی انہوں نے پیسے کھائیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ پھر روزگاری کا خاتمہ ایک چاہتے ہیں گلیاں اور جھڑکیں بھی گلیاں بھی بنے گی گلیاں بھی بنے گی گلیاں بھی بنے گی سڑکیں بھی بنے گی بیجری بھی لگے گی لیکن سب سے بڑی ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ویکنسیاں ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے ہم نے ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو شمولیت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک مسمت اور اچھی تبدیلی آنی چاہیے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر ایسی تبدیلی لائے جس میں تعلیم فریوں مفتوں اور غریب بچے کو عالی تعلیم گلوانے کیلئے اگر بچہ لائق ہے فائق ہے قابل ہے تو یہ حکومت کا فرض ہے حکومت کا فرض ہے کہ تجھے عالی تعلیم کے لیے وظیفہ دے اور جتنا مرضی وہ پڑے اور اس کی مثال ہم نے اٹک کے اندر قائم کی تھی ایڈوکیشن یوریورسٹری اور کامسٹ یوریورسٹری جو ہم نے اٹک میں بنائی تھی ہمارے دور میں میرے دور میں وہاں سو فیصت فیص ماف تھی اٹک کے ڈومی سائل والوں کے لیے میاں والی والوں کے لیے نہیں اٹک کے ڈومی سائل بچوں کے لیے ہنڈر پرسنٹ فیص ماف دی اور آپ کو یہ بھی سون کر خوشی ہونی چاہیے اب تک دوہزار چار چار دوہزار چار چار اپرل دوہزار چار سے لے کر آج تک کم از کم بھی ساٹھے چار ہزار لوگوں کو ساٹھے چار ہزار بچے اور بچیوں کو اچھی نوکریہ ملی ہیں عالی نوکریہ ملی ہیں اور وہ نوکریہ ہم نے اپنے ڈسٹر کومنٹ میں کھاتے میں نہیں ڈالی ہوئی ہم نے جو اٹھائی سے تیس ہزار لوگوں کو نوکریہ دی ہیں اس کے علاوہ یہ نوکریہ ہیں لیکن جب ہمارا دور ختم ہوا تو انہوں نے وہ وظیفہ جو ہم دیتے تھے اور کام سیٹ والے دیتے تھے وہ ختم کرتے ہیں اب ایک بچہ ایک سمسٹر میں پچاس ساٹھ ہزار سمسٹر تین تقریباً سمسٹر ایک سال میں ہوتے ہیں دو لاکھ کے قریب کون دے سکتا ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری تعلیم ان بچوں کو جو لائک ہیں فائک ہیں اور ان کے والدین غریب ہیں وہ اوپر کوئی ڈالی نہیں یہ اللہ کی دین ہے جس کو دو ٹکے زیادہ دے دیں دو ٹکے کم دے اس کا یہ مطلب نہیں کن کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے اندر گینے کا جناح محمد علی جناح صاحب نے یہ ملک اس لیے کہا ہے تک وہ دو کوشش نہیں کی تھی کہ غریبوں کو پس آ جائے اگر پس نہ ہی تھا تو پھر دوستانی میں ٹکے رہتے ہیں لیکن یہ ملک بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہر شخص کو ہر فرد کو تعلیم ملے بیسک جو سیدتی سے ہوتے ہیں وہ ملنی چاہیے روزگار ملنا چاہیے پہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ حکومت اس کی کارکدری آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اس کا تو میں سمتا ہوں نام ہی نہیں لینا چاہیے فارغ ہوتا ہے چوٹل پیپلز پارٹی فارغ ہے آپ یہاں پورا سروے کر لیں سروے کر لیں ایک طرف سے چورو کریں پورے ذلے میں چلے جائیں پیپلز پارٹی کے چند تین یا چار یا پانچ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں وہ بھی کون منرکا خمین خان کیونکہ اس کو در سے فائدہ رہا ہے اور وہ کئی جانے کے بھی قابل نہیں ابھی کسی اور پارٹی بھی بھی کوئی لینے کے لیے سے تیار لیں سردار سلیم ایدر کیوں بھاگ رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے اس لیے کہ زرداری لکھا ہے میں کسے دولا لاؤ بندے کھڑے کرو پتہ چلے کہ بھائی پارٹی کے پاس بندے ہیں کھڑے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اتنا رگڑا لگاؤ اتنا رگڑا لگاؤ کہ یہ یاد کریں اور اندر نام بھی نہ لیں الیکشن لڑنے کے انشاء آزاد الیکشن کی کوئی ایسیت نہیں ہے اپنی بورٹ کو مت ضائع کریں آپ دیکھیں کوشش کریں ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو آپ کی پیتری کے لیے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم آپ کے معاملات حل بھی کروا سکتے ہیں اور ان کو جبر ڈال کر بھی آپ کے لیے نوکریاں اور دوسرے جو مسائلوں کی حل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو آپ نے پورے طریقے سے کام کیا آپ کرنا ہے انشاءاللہ اوپر بھی بلنا ہے اور نیچے بھی بلنا ہے کیا ہے اوپر بھی بلنا اوپر بھی کیا ہے بلنا اوپر بھی کیا ہے بلنا نیچے بھی کیا ہے بلنا اور آپ سب کا بلائی بلنا بلنا اور اسی میں بلنا ہے آپ کا اوپر بھی بلنا نیچے بھی بلنا اور آپ سب کا بلنا اس لیے اپنے بلے کے لیے آپ آنے آنے والی نسلوں کے بلے کے لیے میں سلیم صاحب کا بہت مشبور ہوں فرید خان کا خٹک صاحب کا اپنے خاری خاری آسف خاری آسف صاحب کا فرید صاحب جتنے بھی دوست فروب خٹک صاحب جس طرح نام نہیں جبنگے تو خب ہو جگہ میں جو ساں سارے جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی جنہوں نے محنت کی ہے اور فرید صاحب آپ نے اپنا آسف صاحب نے شدید صاحب نے مل کر ریزارٹ دینا ہے مصدور صاحب شریف صاحب اتنے بھی بلہ تھلے بھی بلہ اور آپ نے ریزارٹ دینا ہے آپ ریزارٹ دیں میں آپ سے بیادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی محرومیاں آپ کے مشکلات آپ کی جو تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے محمدتان مندان لگائیں گے سار کیونکہ مارا نظام جو ہے یہ سارا دعاوں کے ساتھ چال رہا ہے والدہ کی دعائیں اور غریبوں کی دعائیں آپ دیکھ لیں کہ بندیاتی ایلکشن میں سب کہتے تھے یہ نہیں جیت سکتے کیونکہ یہ چالیس ہیں چالیس پیر اور وہ پچمن تھے اور جب ریزارٹ آیا تو ہم اٹھونجا تھے وہ سینکی تھے انہوں نے صبح ناسکہ بھی پچمن نے کٹھا کیا دوپیر کا کھانا بھی شیخ خطاب کی گھرہ کٹھا کھایا اور جب ریزارٹ آیا تھا وہ کٹھے ریزارٹ بھی سنا جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو پھر ایسی ہی ہوا کرتا ہے پورے پاکستان پورے پنجاب میں واحد صلاح جہاں اپوزیشن کی ڈسٹرک کونسل بنی ہے اللہ کی مہربانی ہے پھر سارے یہ کہتے تھے کہ میجر صاحب کو ایک ٹکٹ ملے گا میجر صاحب ویسی کچھ فہمی میں ہے دوسرا ٹکٹ ملک آمین اسلام کو ملے گا کیونکہ خان صاحب ایک فنکشن میں اسے وزیر بھی بنا بیٹھے تھے اور سارے لوگ کہتے تھے اور جب مجھے پوچھتے تھے تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ اللہ پہ پروسہ رکھو اس سے بڑا کارساز کوئی نہیں اور پھر آپ نے دیکھا دو نہیں تین ٹکٹ ملے اللہ کی مہربانی سے اور ایک اور بات بھی بتا دو انشاءاللہ جیس کے بعد حکومت بننے کے بعد رب کریم رب جلیل غریبوں کی دعاوں والدہ کی دعا غریبوں کی دعاوں سے اللہ ہمیں پارٹی میں اور حکومت میں بھی انشاءاللہ ایسا مثالی مقام دے گا جس کا آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جازہ اللہ پہ فیتھ رکھیں دعائیں کریں محنت کریں اور کوشش کریں باری سے باری اکسریت سے کامیاب کریں پورے پاکستان میں پتہ جلنا چاہیے کیٹا کرزار جو ہے وہ نمبر ون آیا میں ساری انتظامیاں کا بالخصوص خالق عوان صاحب کا خان ناصر خان صاحب کا سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سارا رینگمنٹ کیا مندوباس کیا ان کو خراج تحسین بہت بیربانی خالق صاحب ناکت صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوئے انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا اور اس معاملے کو آکے جلانا ہے لوگ کوئی ہمارے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں کوئی نازمی نہیں یہ کوئی آپ کو کھٹائنس نہیں نہیں اور یہ اپنا سلیم صاحب کہا رہا تھا کہ آپ ایک وعدہ کریں روز میں تو تیسے دوسرے یا تیسرے مہینے ایک چکر آپ نے یہاں لگانا ہے تو یہ شاہد بھول گیا ہے ابھی بھی ہم ہر ابھی بھی ہم ہر مہینے ڈیٹ دو بات ایک اگر ضرور لگاتے ہیں اس کے گھر میں آگے کوئی مسئلہ مسائل و مقصودہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں انہوں بھی سمجھاؤ نہیں کیوں نہیں پتہ آسف صاحب ٹھیک ہے یا نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے یہ خود ہوتا نہیں ہے اسے میں بھول گائے لیکن دھار اس ہی کا ہوتا ہے وہ میرا گار ہے وہ اس ہی کا گار ہوتا ہے ادھر ہی میں سارا پیک کھتا ہوں دو فری صاحب منت کرنی ہیں آصر صاحب منت کرنی ہیں پاکستان ہلوار پاکستان ہلوار جو لوگ میرے صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ میرے ڈیرے پہ آجائیں میرے صاحب ان کے ساتھ انہیتا رہتا ملے گے پائن پائن میں ان کو ٹائم دے گے